اسلام علیکم تو اس نے بیس جولائی انیس سو اٹھاون کو اپنی بقاعدہ فوج جو جدید ترین اسلے سے لیس تھی مشرقی پاکستان کی سرحد پر جمع کر دی بلکہ کربجوار کی پہاڑیوں پر توپیں بھی نسب کر دی اس طرح حالات بہتر ہونے کی وجہے مزید بگڑ گئے حتیٰ کہ بھارتی فوج دو اگست انیس سو اٹھاون کو پاکستانی علاقے بھرمن باڑیا کے ایک سرحدی گاؤں لکشمی پور میں گھوسائی اور اس پر زبردستی قبضہ کر لیا لیکن بھارت اور پاکستان کے عالی افسروں کے باہمی تصفیہ کی بدولت یہ تنازہ ختم ہو گیا لکشمی پور گاؤں میں ایک مالدار شرپسند ہندو دھورانی سرکار رہائش پذیر تھا اس کو لکشمی پور سے بھارتی پسپائی اچھی نہ لگی تو وہ خود ہجرت کر کے بھارت کے زیرے قبضہ علاقے اگر تلا چلا گیا دھورانی بزاتے خود سمگلروں کے گروہ کا سرغنہ تھا اور اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دینا چاہتا تھا جبکہ دھورانی سرکار کے تمام قارندوں کو ایک ایک کر کے ای پی آر نے گرفتار کر لیا اس پر وہ سخت پریشان تھا اس نے لکشمی پور کے ہندووں پر مسلمانوں کے مظالم کی فرضی اور منگھڑت داستانیں سنا کر بھارتی حکام کو مشتعل کیا اور خود چپکے سے لکشمی پور آ گیا اور گاؤں کے ہندووں کو اپنے ساتھ ملا کر لکشمی پور پر بھارتی قبضے کی تدابیر کرنے لگا بلاخر دھورانی سرکار کی کوششیں رنگ لے آئیں میجر دیو بھرامن کی قیادت میں ایک سو فوجی جوانوں کا دستہ لکشمی پور میں گھوسایا گاؤں میں موجود مسلمانوں کو شدید زودو کوب کیا اور گاؤں پر قبضہ کر کے وہاں اپنے خیمیں گار دیئے اور مرچے بنا کر تین چوکیاں قائم کر لی ہندووں اور بھارتی فوج نے باہم مل کر اس گاؤں میں مسلمانوں کی آزادہ نہ نکلو حرکت پر پابندی آئید کر دی مسلمانوں کو گاؤں کے طلاب کا پانی استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا یہ علاقہ پاکستان کو دے دیا تھا اب یہ بھارت میں شامل ہو گیا ہے اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی بھارتی شہری ہیں اگر کسی نے پاکستانیوں کی مدد کی یا مخبری کی تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا گاؤں کو چھوڑ کر جانے والے مسلمان سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے پاکستانی حکام سے اس بھارتی رویے کی شکایت کی گورنر مشرقی پاکستان میجر جنرل محمد امراؤ خان سمگلروں اور شر پسند ہندو اناثر کی ناپاک حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھے لکشمی پور پر بھارتی قبضے کی خبر نے ان کے ارادوں کو توفان میں بدل دیا ہندووں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا گورنر مشرقی پاکستان یہ خبر سن کر چونک پڑے انہوں نے ای پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کو یہ علاقہ ہر صورت واپس لینے کا ٹاسک دیا برگیڈیر صاحب داد کی دوربین اور دورس نظروں نے اس مشکل ترین کام کے لیے موضوع اور مناسب ترین آفیسر میجر توفیل محمد کا انتخاب کیا میجر توفیل نے اپنے انتخاب پر خوشی کا اظہار کر کے مختلف کمپنیوں سے اپنی مرضی کے آدمی منتخب کیے پانچ اگسٹ انیس سو اٹھاون کو حملے کا پلان بنایا گیا اور برگیڈیر صاحب داد سے رسمی منظوری اور اجازت حاصل کر لی گئی میجر توفیل محمد کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ موقع محل کے مطابق جو کاروئی مناسب سمجھیں کریں چھے اگسٹ انیس سو اٹھاون کو انہوں نے مجاہدوں کو جمع کر کے نہایت پرجوش اور جذباتی تقریر کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس مارکے کے لیے رضاکار چاہیے اس مارکے کی کامیابی پر وطن عزیز کے وقار کیا انحصار ہے جس جوان کے دل میں ذرا سے بھی ہچکچاہٹ ہو یا جسمانی طور پر اپنے آپ کو اس مہم کے لیے موضوع نہ سمجھتا ہو وہ بڑی خوشی سے پیچھے رہ سکتا ہے میں کسی کو جبرن یا حکمن اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا جو لوگ خوشی سے کل میرے ساتھ اس لڑائی میں کودنے کو تیار ہوں وہ ایک قدم آگے آ جائیں میجر توفیل محمد نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ سب کے سب جوان آگے بڑھائے سب نے دفاع وطن کے لیے کٹ مرنے کی قسم کھائی میجر توفیل محمد نے تمام جوانوں کو ان کی جانساری اور جانسپاری اور ان کے جوش و ولولے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مجھے پورا یقین تھا کہ آپ میں سے ہر شخص جانباز اور بہادر ہے اور ملک و ملت کی آن پر اپنا دن مندھن قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا لکشمی پور سے تین میل دور جلیل پور نامی گاؤں میں ایک میڈیکل پوسٹ قائم کی گئی بھارتی فوج نے لکشمی پور کی ایک اہم ٹیکری پر مورچہ بنایا ہوا تھا اس ٹیلے کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا ٹیلے تک صرف ایک راستہ جاتا تھا جس پر انہوں نے ہلکی مشین گن نصب کر رکھی تھی راستے کے دونوں جانب بارڈ لگا رکھی تھی ٹیلے پر قابض ہونے کی وجہ سے بھارتی فوجی پاکستانی جوانوں کی نقل و حرکت بخوبی دیکھ سکتے تھے علاوہ ذہن ہلکی اور بھاری مشین گنیں بھی ان کی حفاظت کے لیے موجود تھیں میجر توفیل محمد کا منصوبہ یہ تھا کہ دو مختلف جگہوں سے ایک ایک پلاتون کے ذریعے حملہ کیا جائے تیسری پلاتون کی کمان خود میجر توفیل محمد نے سنبھال لی اور جمادار محمد آزم خان کو اپنا نائب مقرر کیا سارے مارکے کی کامیابی کا انحصار اس پلاتون کی کاروائی پر تھا چھے اگست انیس سو اٹھاون کے شام میجر توفیل محمد نے حملے سے متعلق ہدایات جاری کی اور ہر ایک جانباز کو اس کا کام سمجھا دیا حملے کی رات بہت زیادہ تاریخ گھناؤنی اور خطرناک تھی ہو کا عالم تھا صبح کے تین بج چکے تھے نمبر ون ونگ کی ایک امپنی کفن بردوش حملے کے لیے تیار کھڑی تھی تمام مجاہد اپنے سالار کے گرد جمع ہو گئے آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ آج جو مارکہ ہمیں درپیش ہے یہ کوئی مشکل نہیں مجھے یقین ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیابی حاصل کر کے ہی لوٹیں گے آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پر جو اعتماد کیا گیا ہے ہم اس کے اہل ہیں اگر ملک کو قربانی کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں خدا ہماری مدد کرے گا اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی ساڑھے تین بج چکے تھے نمبر تین پلاتون میجر توفیل محمد کے زیرے قیادت روانہ ہو گئی اسے بھارتی فوج کی پچھلی جانب سے حملہ آور ہونا تھا ہر ایک مجاہد پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے ہر طرف شہر خموشہ کا سماہ تاری تھا البتہ بھارتی فوجیوں کے کھانسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یا ہوا کے چلنے سے بانس کے درختوں کی شاخوں اور پتوں کی سرسرہت سنائی دے رہی تھی ہر سو موت اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی ان پرسکوت لمحات میں مٹی بھر پاکستانی مجاہد شوک شہادت سے سرشار دیوانہ وار آگے بھڑ رہے تھے میجر توفیل محمد ہر جوان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے پاکستانی جوانوں کے حوصلے پہلے ہی بلند تھے اور ہر جوان اپنے قائد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ دشمن کو حملے کی پیشگی اطلاع مل چکی تھی جیسے ہی میجر توفیل محمد نے جمع دار آزم خان کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا تو بھارتی مورچوں کی جانب سے مشین گنوں نے موت کی آگ برسانا شروع کر دی اب کسی حجاب اور پروسراریت کی گنجائش نہ تھی دونوں جانب سے زبردست فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا جیسے ہی میجر توفیل محمد نے اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نعرہ ہیدری بلند گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے زمین تھر تھرانے لگی ہے اس نعرے نے ہمارے جوانوں کے حوصلے جوان اور بھارتی فوجیوں کے پست کر دیے میجر توفیل محمد جمع دار محمد آزم کے علاوہ ایک جوان کو لے کر آگے بڑھے جب دس قدم کا فاصلہ رہ گیا تو دشمن کی ایک گولی آپ کے پیٹ میں آ لگی پھر یکے بعد دیگرے دو مزید گولیاں سینے میں اتر گی اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے اور آپ کے پائے استقامت میں ذرا بھی لگزش نہ آئی ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک دستی بم نکال کر ایسا ناب تول کر پھینکا کہ دشمن کی مشین گن اور اس کے عملے کا مکمل طور پر صفایہ ہو گیا آپ پیٹ کے بل آگے بھرتے اور جوانوں کے حوصلے بڑھاتے رہے اس اثنا میں دشمن کی دوسری مشین گن نے جو پیچھے آر میں نصب تھی گولیوں کی آگ برسانا شروع کر دی اس کی ایک گولی جمع دار محمد آزم خان کو لگی اس کے زخم اتنے کاری اور محلک ثابت ہوئے کہ وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ میجر تفیل محمد کے جسم سے بھی کافی خون بہ چکا تھا اللہ تعالی نے انہیں بلا کا حوصلہ طاقت اور استقامت بخشی تھی کہ اتنا خون بہنے کے باوجود وہ اس مشین گن پر باز کی ماند جھپتے اور ہینڈ گرنیڈ پھینک کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا میجر تفیل محمد نے اسی حالت میں اپنے جانبازوں کو للکارتے ہوئے ان کے حوصلے بڑھائے ان میں بجلی کیسی تیزی آ چکی تھی وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ رہے تھے دست بہ دست لڑائی شروع ہو چکی تھی بھارتی سپائی مار کھا کر دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اب دشمن کی دوسری پوسٹ پر حملہ ہوا اسی اصنا میں تری پورا پولیس فورس کا کمانڈر میجر دیو برہمن پسٹل ہاتھ میں لیے اپنے خیمے سے باہر نکلا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میجر تو فیل نڈھال ہو چکے تھے میجر برہمن آپ کی طرف آ رہا تھا آپ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھنا سکے اسی طوران ای پی آر کے ایک جوان کی نظر میجر برہمن پر پڑی اس کے دل میں اسے جہنم رسید کرنے کا خیال آیا لیکن اسے پتا نہ تھا کہ میجر برہمن کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہے نیم بھیوشی کی حالت میں میجر تو فیل نے اپنے جوان کی جان بچانے کے لیے اپنی ٹانگ میں الجھا کر میجر برہمن کو زمین پر گرا دیا اپنی فولادی ٹوپی سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ نڈھال ہو کر اپنی صد بھد کھو بیٹھا کچھ دیر بعد بھارتی میجر اٹھا اور وہی فولادی ٹوپی میجر تو فیل کے سر پر دے ماری جس سے آپ کے ماتھے پر ایک اور زخم لگ گیا اسی اثنا میں ای پی آر کا ایک جوان بھارتی میجر برہمن کو مارنے کے لیے نشانہ لے چکا تھا لیکن میجر تو فیل نے اسے روک دیا چنانچہ میجر برہمن کو قیدی بنا لیا گیا دشمن بزدلی دکھا کر پسپا ہو چکا تھا اسے کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا تھا جیسے ہی پاک فوج کے جوان اپنے قائد میجر تو فیل کے پاس پہنچے تو انہیں خون میں شرابور دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا لیکن میجر تو فیل انہیں کامیابی کی نوید سنا کر سبر کی تلقین کر رہے تھے حمد کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑے اسی دوران ایک عالی افسر وہاں پہنچے تو آپ نے آخری بار حمد کی اور انہیں سلوٹ کرتے ہوئے کہا سر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اب لکشمی پور گاؤں پر بھارتی ترنگے کی بجائے پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا یہ سات اگست انیس سو اٹھاون کا دن تھا حکومت پاکستان نے میجر توفیل محمد کی بے مثال بہادری اور جان نصاری پر پاکستان کا سب سے بڑا عزاز نشان حیدر عطا کیا یہ عزاز حاصل کرنے والے پاک فوج کے آپ دوسرے آفیسر تھے موسیقی موسیقی